ابھی تشریف لاتے ہیں قبلہ مولانا مفتی اللہ بچایا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا يؤمنون حتی يحق موک قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ سَبَّ نَبِي شَنْ فَقْتُ لُوحُ اَوْكَمَاكَال صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ عزیدانِ اکرامی میں چونکہ جنوبی پنجاب نہ تعلق رکھنا اور سرے کی میری زبان ہے تقریباً ہر علاقے تو تشریف گھنان والے مہمان نے اپنی زبان کو یہ استعمال کی تے اور انتہائی مختصر وقت تے کہ میں زیادہ خطاب نہیں کرنا چاہنا اور نہ ہی زیادہ ٹیم گھنینا چاہنا پانچ تن چھی منٹ دن اندر میں حدیث پاک دا کچھ مفہوم اور بابا جی دے بارے ربائی دے اندر کچھ اشار پیش کرنا چاہنا حدیث پاک برکت واسطے اور مجمع دے زوق واسطے دوبارہ آپ جواب بیڑے ہو کہ من صدبہ نبیشن اور ایک اوہ ساں آپ نے بولی وجہ کیا سمجھے شاعر آدھے کہ تُو وقت دا علم الدین ہوئے تیرے ہاتھ تج تیز خنجار ہوئے تُو وقت دا علم الدین ہوئے تیرے ہاتھ تج تیز خنجار ہوئے مو کھولے نا گستاخ کوئی تیرے ہر گستاخ کو ڈر ہوئے اوکو مارے پرنم جھگ دیکھے بھامی ہوں ملون دا کر ہوئے گستاخ دا قتل ضروری ہے بھامی وقت دا قبر نر ہوئے گستاخ دا قتل ضروری ہے بھامی وقت دا قبر نر ہوئے اور بابا جی دے بارے کہ پاکستان اچھ اٹک دی دھرتی تے ایک واقعی بشر دی لے رہا پاکستان اچھ اٹک دی دھرتی تے ایک واقعی بشر دی لے رہا ہاں دل دی دھڑکن مومنہ لئی تے منافقہ کان انے رہا پیرے دار نموسری سا لگتا نالے رکھنا جرت بھی 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 رہا ہونداراسی ذکر اور ما شرطیں سادہ بابا ریزوی شیرہ ہونداراسی ذکر اور ما شرطیں سادہ بابا ریزوی شیرہ اور بابا جی سندگی کیسے گزاری ہے کہ نت جذبہ جوش اروچ رہے تلے عشق رسول دی دور نہیں تھائی ہاں موسم جہ جہ حاصر تھے کدھی محس طبیعت بور نہیں تھائی کہیں دور دی سر تی کرمی تو تبدیل جوان دی دور نہیں تھائی کہ کوئی سفر حسین دا خادم ہاں آواز جنہی کمزور نہیں تھائی اور بابا جی جنہا نعرہ دے کے گئے شاہرات سکھ انگریس قرار شہودی سکھ انگریس قرار شہودی دہشت گھرد دچال پارو دی سون لبیک دا سفر نعرہ ہون بھی ڈڑتے ہی ٹرامپ دے مو دی سون لبیک دا سفر نعرہ ہون بھی ڈڑتے ٹرامپ دے مو دی لبیک لبیک دا نعرہ لاغے سون تے کفر تے لرسہ چھا گے آپ بھمیں ہاں ویل چیارتے قوم کو انجم ٹران سکھا گے میں ایک آیت کریمہ دا کچھ حصہ اللہ رب العصت نے پنجمہ سپارے دے سیب زادہ والا شان دا حکم ہے کہ اے شیر دوبارہ پڑھو کہ لبیک لبیک دا نعرہ لاغے سون تے کفر تے لرسہ چھا گے آپ بھمیں ہاں ویل چیارتے قوم کو انجم ٹران سکھا گے باپا خاتم کھول دا جائیں ہومنی دیل موچ دا مارا نعی بھول دا جی میں بڑگی چان کے دشمن کو جی میں تے لڑکاریے نعی بھول دا یہ کمر نمو سے رسالت تے تے شیر دا پہcture نعی بھول دا سنیان کو تیرا حشر طریلہ بیک دا نعرہ نعی بھول دا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک پانچ منٹ دوبارہ پانچ منٹ مسید ادا کیتے گئے ہیں اور حکمیں کے ربائیوں دوبارہ شائرہ دے لبیک لبیک دا نعرہ لاغے سنتے کفرتے لرسہ چھاگے آپ بھمیں ہاں ویل چیارتے قوم کو انجم ٹورن سکھا گئے اور شائر آدے کے بزرگے نہیں رٹھا جبانے نہیں رٹھا بھمیں عمر سو سال آنے نہیں رٹھا ادا تھے جمیں باب خادم دا انجم یوں جا جنازہ سمانے نہیں رٹھا اور جنازہ کیسا ہاں جنازہ دیکھتے پائے گیا شورے بھار گیا سارا شہر لہورے اتنے بندے کتھو آئے ہن سمجھ نہیں آدی گلوے چھوہرے لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی اور بابا جی شاہ سمد حکم دوبارہ شائرہ دے جنازہ دیکھتے پائے گیا شورے بھار گیا سارا شہر لہورے اتنا بندے کتھو آئے ہن سمجھ نہیں آدی گلوے چھوہرے اور شاہد رہوے کہ بابا جی پیغام چاڑے کے گئے ہیں بابا جی دا پیغام ہے رکھ دیلوے چھوہر خدا سہیدہ رکھ دیلوے چھوہر خدا سہیدہ کئی بندے دا حق پیوینا خبرانینا کئی مشکل وچ کریں ہمت بوسٹل تھیوینا ساچ موت آکھیں ظالم کو کریں اصلوں سے اس تونیوینا دیل نور عیسیٰ تی موت مری بے غیرت بڑھن کے جیوینا اور بابا جی دا حضور دی پاک ساتھ نسبت بارے پیغام بابا جی فرما گئیں دور کنوں سہیں سڑتے ہیں دور کنوں سہیں سڑتے ہیں ون کول سنا میں بیچاسے دور کنوں سہیں سڑتے ہیں ون کول سنا میں بیچاسے ون پردہ سہیں دے گتیاں دا ون دردے بہ میں بیچاسے جل تیر قضا دے لوکے کو ون درد بچا میں بیچاسے امیں زفر موت تا آمنی ہے لگ سہیں دے نامیں بیچاسے من شب نبی جن فاکتلو من شب نبی جن فاکتلو تم رسول اللہ نے کیا فرمایا فرمایا من سب نبی جن فاکتلو فرمایا جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاکر رکھ دو یہ میرا فرما ہے رسول اللہ آخری آخری پیغام یہ بابا جی جنہی حدیث پڑی ہے نا انہیں بارے شائراتیں جنہ پاک نبیت حرفاوے ہر سوچ بھی سارنی پوندی ہے مقتدائیان او ایمہ کو گزارشے حضرت ہر ویلے ہاتھ چموائے نہ کرو کہیں دے چومیگی دے کرو ہر ویلے نماز پڑھائی نہ کرو کہیں دے پچھوں بھی پارگیدی کرو اور ضرورت بھی اٹھا کرو اور ضرورت تکا سا کیا شائراتیں جنہ پاک نبیت حرفاوے ہر سوچ بھی سارنی پوندی ہے جنہ سرطو پانی تار ہووے وال بیڑی تارنی پوندی ہے ایک ممتاس تیگال ہے جا دستور شار زمانے دا جنہ کتا چھتنا تھی ونیے وال گولی مارنی پونی لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک اب تشریف لاتے ہیں ہمارے آخری خطیب قبلہ پیر سیدہ آمد شاستوف نہ روکی گوج میں استقبار لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 اللہ لبائک لبائک